ناشنل ایڈوکیشن پولیسی دوہزار بیس اور اس کے نفاظ پر ایک اورینٹیشن کم ورکشاپ کا آئیو جن کیا گیا ڈگری کالج دراس ڈائیٹ کرگل اور سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کا آئیو جن کیا تینوں اداروں کے ساتھ مل کر یہ اس طرح کا پہلا سمینار تھا قومی تعلیم پولیسی دوہزار بیس اور لڈاق میں اس کے نفاظ پر تبادل خیال کیا گیا سئی سی کرگل فیروز احمد خان مہمان خصوصی تھے اور ڈی سی کرگل سنتوز سکدیو چیف گیسٹ کے طور پر موجود تھے جیسا کہ کالج دراس ڈائیٹ دو اون لائن پورسس اون لائن اینڈیو پر ایک پروگرام رکھا گیا تھا تو اب ہم نے یہ سوچا کہ نہ صرف اون لائن میں بلکہ اوف لائن میں اور کرگل کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم اکھٹا کر کے ہم مل کے ہمارے جتے سارے ہیڈ آف دی انسٹوٹوشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر ہم ایک ڈیویرشن رکھیں تو اس پروگرام کے تحت ہم نے ڈائیٹ کا گل جو قیم سان ہے ان کے قائدت میں اور مشتاق ساتھ میں انہوں نے بہت فرسٹ میں نے جب ان کو رگرس کیا تھا تمام سی پہ ہی انہوں نے گوہ اہیڈ کرتے ہوئے ہم نے مل کے ایک ایک ایسی دیگان ہے اس کو منقر کرنے کا سوچا ہے انشاءالات میں امید ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور ہم بہت سارے ایسے پہلیوں کے ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے ایڈ پی کو ایمپلیمنٹ کرنے میں بہت فائد مند رہے گا مل مقصد یہی ہے کہ اب ایڈ 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 پالیسی جو ہے وہ ہر ایڈیا میں ہر سٹیٹ میں ہر یوٹیز میں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ہم بھی پیچھے نہ رہے اور ہمارے جب ہر ایڈ 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 میں جو ہمارے وردی وائس چانسلر سر اور وردی کمیشنل سیکٹری میڈم کے قائدر میں ہم نے آلریڈی یہ جو نئی ایڈ 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 پالیسی ہے کالیسی میں ایمپلیمنٹ کرنے کا سوچ رکھا ہے اور ٹوٹی ٹوٹی میں ہم ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایڈ ایڈ ای پی کے جو فائدے ہیں وہ ہمارے جو سکول ایڈ ایڈکیشن کے ساتھ مل کے تاکہ وہاں سے ہی جو یہ اس کے ایرانیس اس کا انفرمیشن اور اس کو کس طرح سے ہم عمل میں لائے کیونکہ یہ ایڈ 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 ای پی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا وہ نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پالیسی ہے تو اس پولیسی کو کس طرح سے ہم یہاں یوٹی مدارک کے کرگیر خطے میں اس کو امپیمنٹ کریں تو اس سلسلے میں ہمارے ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن ہمارے سیسی صاحب ہمیں نے یہ آج بہت اچھا پوزیٹیو بات بولی کہ ایک کارڈینیٹنگ کمیٹی جو ہے جس میں ایک کالوجیز کے بھی ہو سکول ایجیکوشن کے بھی ہو ڈائیٹ کے بھی ہو یہ سارے ملک کے ایک ایسا انسٹرم ڈالائے جو کہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرے تو یہ ہمارا مہین مقصد تھا کہ ہم سب ڈسکس کریں ڈیلیبریٹ کریں کہاں پہ لوپھولز ہو سکتے ہیں کہاں پہ ہمیں اور زیادہ کوششے کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہم آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں سکیل کو کیسے انٹریڈیوز کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ڈیفرینٹ سیکٹرز کے ساتھ ملکے سکیلز کو ہم واقعی میں ایک عملی جانا پہنا سکے اس طرح کیا ہمارا یہ سوچ جو ہے ہاں یہ جو نیو ایڈیوکیشن پولیسی جو ہے جس کے لئے یہ چھوٹا سائز جو ایک ورکشاپ جو ہے دیکھیں ہائر ایڈیوکیشن میں ہم نے یہ نیو ایڈیوکیشن پولیسی کو لے کر اس کے انپلیمنٹیشن کو لے کر کافی کچھ کام کیا ہوا ہے اور ہم چاہے ہیں جب تک یہ انپلیمنٹ ہو تب تک ہم یہ جاتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے کاؤنسلنگ آویرنس جو ہے وہ چاہے ٹیچرز کے لیبل پر ہو چاہے لیکچرز کے لیبل پر ہو چاہے ہمارے اپنے اسسٹرن پروفیسرز کو ہوں گے ہوں گے اور چاہے بچوں کے لیبل پر ہو اور ٹھیک اسی طرح سے ایمین پیرنٹس کے لیبل پر ہوتی ہر جگہ ہم یہ چیز جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں ہم یہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ نیو ایڈیوکیشن پولیسی جو کافی سارا اس میں کافی سارا چینج ہے جو پہلے والا ایڈیوکیشن سسٹم کو لے کر وہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چینج ہے کیسے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا کرنا چاہیے وغیر وغیر سو یہ ہماری کوشی ہے لین اور اسی کا ایک شروعات ہے اور شروعات ایک نئے سنوکال کے ساتھ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کی بہت اچھی بات ہے ہم سب کے لیے سلیبوس جو ہے وہ تو یوٹی بننے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جو یوڈیوورسٹی جو بنا ہوا ہے ہمارا تو یوڈیوورسٹی بننے پر فرق ضرور پڑتا ہے اور وہ فرق پڑا ہے دو ہزارت بیس سے جب سے یہ یوڈیوورسٹی او لڈہاک جو ہے وہ existence میں آیا ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی جو اسٹیبیشمنٹس ہیں ہائر ایڈیوویشن کے جتنے بھی کالیجز ہیں کیمپسز ہیں ان سب کو اب یوڈیوورسٹی او لڈہاک جو ہیں انہوں نے دیکھنا ہے ان کے سلیبوس کو ان کے کریکلم کو ان کے جو بھی پیراگو جی ہے یا جو بھی ہے ایکیڈمیکس اور اگزامنیشن سارا جو ہیں وہ یوڈیوورسٹی او لڈہاک ہم نے دیکھنا ہے تو یوڈیوورسٹی او لڈہاک ہم نے دیکھنا ہے بیس سے ہی فرق پڑ چکا ہے